کس طرح شباز شریف صاحب چیزوں کو سمحا لیں گے یہ آسان سوال ہے مشکل سوال ہے اکیل کریم ویڈی صاحب بزنس سائیکون میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اکیل بھائی یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں شباز شریف صاحب کے پاس کیا وہ مختلف کریں گے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے اس سے کیا مختلف ہوگا ڈیزل کے پرائزز پیٹرول کے پرائزز بڑھیں گے مہنگائی کس طرف جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کس سطح کی حکمت عملی شباز شریف صاحب کی حکومت کرے گی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب پولیسی بن جاتی ہے نا تو اسی پولیسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے کیونکہ جو عمران خان صاحب نے پولیسی دی تھی اس نے آپ کے پورے ملک کو ٹرنراؤن کر دیا تھا اب جب ٹرنراؤن ہو گیا تھا تو آپ اس پولیسی کو آپ جوتن نہیں لے سکتے آپ اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور اس پہ جو بہتری ہوتی ہے وہ آپ بہتری لاسکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کام فرد بہتر کر سکتے تو ٹرنراؤن کو کرنی چاہیے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل کی خراب صرف کیوں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں تین سارے تین سال سے زیادہ چلتے نہیں ہیں اور جب چلتی ہے تو وہاں انریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے جب ہم آپس میں ڈرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ نقصان ہم کتنا اٹھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ بونے سات پرسن انٹرس ریٹ تھا جو سارے تیرہ پرسنٹی بیل پہنچا سارے تیرہ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جبل انٹرس ریٹ پے کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ و پاکستان کی بوروئنگ ہے اور اتنی بری بوروئنگ کے اوٹنا بڑا مارٹن دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا چلنج ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ سرویسنگ کو کم کریں اور ڈیٹ سرویسنگ کو کم کر کے آپ ہزار عرب سے لے کے اٹھارہ سو عرب روپے بچا سکتے ہیں ہمارے ملک کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے افغانستان میں پیس رہنا چاہیے وہاں کسی قسم کی بھی سچویشن خراب نہیں ہونی چاہیے یہ عمرار خان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے معاملات بہتر کیے اور اس ہی کی وجہ سے ہماری اکنومی بھاگنا شروع کی اچھا اکیلوہ یہ ایک چیز ہوتا ہے آپ نے کہا کہ جس طرح کے پالیسی ہے وہ پالیسی چلائیں گے بڑی چینج نہیں آسکتی شہباد شریف صاحب کے باس آپسن کم ہے عمرار خان صاحب نے پیٹرول کے پرائزز ریزل کے پرائزز کم کیے بجلی کے پرائزز کم کیے شہباد شریف صاحب نے بھی اس کو کنٹینیو کیا یہ جو پرائزز ہم کم کر نہیں کر رہے آپ بڑھا نہیں رہے اکیس روپے پر لیٹر ہمیں پیٹرول پر بڑھانا ہے باون روپے پر لیٹر ڈیزل پر بڑھانا ہے اگر نہیں کیا تو پر ایک دن کے اندر ہم ڈھائی عرب روپے اور دو افتوں کے اندر چھتیس عرب روپے حکومت دے رہی ہے آپ کے خیال میں یہ کرنا پڑے گا حکومت کو فیصلہ آپ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائزز میں اضافہ کرنا پڑے گا شہباد شریف صاحب کی حکومت کو دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ نے سبسیڈی دی ہے اور یہ سبسیڈی امیر کو بھی مل رہی ہے اور غریب کو بھی مل رہی ہے لیکن غریب کی پرسنٹ ہے چس پرسنٹ ہے امیر کی دپے پرسنٹ ہے اس طرح کی سبسیڈی کبھی ملک کو نہیں دے ری چاہیے لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اس وقت تو یہ سیاسی ماحول گرم ہے نا بھائی وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی میں اپنے آپ کو مضبوط کروں وہ کہتا ہے میں کروں مضبوط کرنی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا کیونکہ اگر پرانی ہوتے تو پرسنٹ پر جاتی لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے پولیٹیکل لوگوں نے کھا ہے آپ پارلیمنٹ میں جب الیکٹر ہوتے آتے ہیں تو آپ بس پرسنٹ کے اچھا معاملہ سیاست کا ہے معاملہ ایکنومکس کا نہیں ہے معیشت کا نہیں بہت بہت شکریہ معاملے یہی ہیں کہ سیاست کے نظر سے دیکھی جا رہی ہے معیشت کے سنداز سے ہو رہی ہے مہنگائی کا سہلاب انتظار کر رہا ہے شہباز شریف صاحب کتنا روکیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے